موسیقی 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 جو ہے نا بس کالج کے وہ وہ ہوتے ہیں جو جیسے کہتے ہیں کہ اوورال جو ہیڈ ہوتے ہیں اور آفکوس ران تو پرنسپل کرتا ہے تو وہ انہوں نے ان کی بڑی تعریف پہ لکھی تھی سید بابرلی کے نوے سال میں کسی نے کسی ایک پرنسپل نے اتنا اچھا کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا اچھا ہوا یہ کہ ان مائیکل ٹومسن صاحب جو پرنسپل انہوں نے آج اسٹیفہ دے دیا اور جو انہوں نے اسٹیفہ دیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں اسٹیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ مداخلت ہو رہی ہے اور مداخلت کہاں سے ہو رہی ہے ظاہر بات ہے گو کیونکہ گوڑنر آورال دیکھتے ہیں تو گوڑنر پنجاب اور ظاہر بات ہے بائیکسٹینشن جو بورڈ آف گوڑنرز ہوتا ہے کیونکہ بورڈ آف گوڑنرز کے وہ جو ہوتے ہیں وہ چیئرمن ہوتے ہیں وہ گوڑنر پنجاب تو اس سیاسی مداخلت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیفہ سکول میں اگر کوئی ایک پرنسپل جا رہے ہوں تو ٹھیک ہے چاہے وہ اچسن کالج ہو جو کہ پاکستان کے سب سے مشہور سکول ہے لیکن پھر بھی وہ ایک نیشنل نیوز تو نہیں بنتی نیشنل نیوز اس لیے بنی ہے کیونکہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اور گورنر پنجاب کی طرف سے ایک آرڈر بھی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت فیڈرل منسٹر نے آہد چیما صاحب ان کے دو بچوں کا معاملہ تھا جو کہ سکول میں پڑھتے ہیں اور ہوا کچھ یوں کہ جو میسز آ آہد چیما ہیں انہوں نے ایک خط لکھا آہم پرنسپل کو لکھا تا آٹھ سے دو اٹھائی سال پہلے کہ کیونکہ ہم وہ بھی سرکاری آہ جو ہے وہ آہ ملازم ہے کہ جی ہم کیونکہ اسلام بات جا رہے ہیں تو ہمارے بچے داہر بات ہے لاہور تو نہیں رہا سکتے چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے وہ دو تین سال کے لیے جب تک وہ ہم یا نہیں ہیں تو آپ آہ ان کو ہم یہاں سے سکول سے لے جائیں لے جائیں گے لیکن ان کی جگہ ریزرو رکھتے ہیں سکول میں اچھا اب ایک پال بچے کو لے کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ سکول میں رہے بکڑ رہے ریزرو رہے تو پھر آپ کو اس کی فیس دینی پڑتی ہے تاکہ جگہ بکڑ رہے تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی گورنر کو کہ ہم کیونکہ گورننٹ سرونٹ ہیں اور ہماری اتنی سال بھی سے ہوتی نہیں تو وہ فیس ہمیں ویو کرتی چاہتے ہیں وہ گورنر جو پرنسپل تھے انہوں نے ریجیٹ کرتی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر آپ ایک پالسی ہے سارے لوگ کرتے ہیں آپ انہوں نے پھر اس کی اپیل کی اپیل کی پھر گورنر پہ وہاں سے معاملہ یہ چلا اور یہ ایک کوئی ڈیڑھ دو سال سے یہ چل رہا ہے جو بورڈ آف گورنر اس میں یہ معاملہ گیا اس پر بیعث ہوئی اور بیعث ہوئی کہ اچھا جی کیا کریں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے کوئی بھی ہے اور اگر اس نے کہیں اپنے شہر سے اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ اس کے بچے کی جگہ رہے اس جگہ پہ تاکہ جب واپ آلٹیمٹلی جو اس کا جو قصہ مختصر ہوا یہ کہ اس طریقے سے بورڈ نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن آج گورنر نے جو ہے آج یا کل جو ہے وہ کہا کہ جی ہم یہ پیٹیشنرم کی ایکسپٹ کرتے ہیں اور جو پرنسپل کا فیصلہ ہوں وہ اوورال کرتے ہیں اور ان بچوں کو جو دو بچے تھے آج چیما صاحب کے ان کو ویور ملتا ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر نے کہا کہ جی تمام تر جو بچے جو کہ آئندہ بھی اب اس طرح کا جو ہے وہ لانگ لیو مانگیں گے اور چاہیں گے کہ ان کی سیٹ ریزروڈ رہے تو ان کو بھی ان سے بھی ان کو بھی فیز جو ہے وہ ویو کرتی جائے گی اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا کھڑا کیا یہ پرنسپل کا ثواب دید ہے کیا گورنر کو اس میں آنا چاہیے تھا کیا کوئی ایک شخص کے لیے یہ ایک اس طرح کی پولیسی بننی چاہیے تھے جو انہوں نے اپنے ریزگنیشن پر بھی منشن کیا جو اس میں پرنسپل نے ڈریکٹلی تو یہ نہیں کہا کہ نام سے کہا انہوں نے یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ کیوں ہو اب دیکھئے اب اس میں دو تین بڑے امپورٹنل ایشوز ہیں دیکھے پہلی چیز تو تھوڑی سی ہم سکول کی بات کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہ اب کیونکہ یہ فیڈرل کیابنٹ کے ایک ممبر کے حوالے سے یہ ہو گیا ہے معاملہ اس کو اڈریس کرنا ضروری ہے کیونکہ اب یہ پولیٹیکل ایشو بن گیا نا اچھا آج جو ہے وہ یہ سوال بھی ہو گیا انفرمیشن منسٹر سے آج پریس کانفرنس میں اور انہوں نے انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے اس پہ کیا جواب دیا اگر 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 مرپس ہے تو ہم وہ سنوائے تھے اس میں تین سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے بچے ان کی اسلامباد شیفٹ ہو چکے تھے اسلامباد کے سکول میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جو تین سال اب وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق ان کی حیدیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا گورنر صاحب نے بورڈ آف گورنر سے اس کا فیصلہ اچھا اب اس میں نہ دیکھئے یہ انفرمیشن مشروع نے تو یہ بات کی لیکن تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اس لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیونکہ پڑھ نہیں رہے تو فیوس کیوں ادا کریں ان کا یہ موقع تھا کہ ہم نے سکول شفٹ کر دیا لیکن ہماری جگہ ریزروڈ رہے تاکہ ہم جب بھی واپس آئیں تو ہمیں پھر سے ایڈمیشن کے لیے اپلائے نہ کرنا پڑے تو یہ ایک پالیسی تھی اب اس پالیسی کے اگینسٹ ان کو آف ویور مل گیا اچھا اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اب اس کے اندر اندر کھاتے گھسے ہیں تو بہت سارے ہر طرح کے اس طرح کے ایشو میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جی پرنسپل کا کیا موقع تھا پرنسپل صاحب جو ہیں وہ ان کا گورنر سے کیا ورکن ریلیشنشپ تھا بغیرہ بغیرہ ہم نے اس پر جانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ نیشنلی کیا امپورٹن چیز ہے دو تین چیزیں ہیں جو امپورٹن ہے بس وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی پولٹیکل کونٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پولسی ہے اور اس پولسی پہ کیا کسی کو ایکسپشن ملنا چاہیے سوال پہلا سوال یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایکسپشن ملنا ہے تو وہ کس طریقے سے ملنا چاہیے دوسرا اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپشن مل جائے تو اس کے بعد اس جو ادارہ ہے اس کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بطول اس ساری ان تمام تینوں سوالوں کے پیچھے جو ایک جو فنڈمنٹل پریمیس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور جو بھی پولسیز بن رہی ہیں ان کا ایک حدف ہونا چاہیے کہ ادارہ مضبوط ہو چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو ہم نے تو اداروں کو مضبوط کرنا ہے that is the key thing اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو تنازہ کھڑا ہوا ہے ایجسن کالیج کے حوالے سے جو کہ پاکستان کا بہترین سکول مانا جاتا ہے اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ادارہ ہے اور تاریخ ادارہ ہے ایٹین ایٹی سکس میں یہ سکول بنا تھا تو ایٹین ایٹی سکس سے کہ میں اسٹیبلش ہوا ہوا سکول جو ہے کیا اس کی جتنی ٹرڈیشن ہے کیا ایسا تو نہیں کہ اس طرح کی کانٹروورسیز سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے ہم سب کا یہی جو ہے وہ بیسک کنسان ہے اب دیکھئے یہ تو کلیر ہو گیا کہ اس طرح کے ایک پالسی ہے اس پالسی کے تحت پرنسپل نے ایک فیسٹر کیا ان نے کر دیا اور اس نے وہ پیٹیشن ریجیکٹ کر دی لیکن جب کو پیٹیشن ریجیکٹ ریجیکٹ ہو جائے تو اپیل تو ہمیشہ ہوتی ہے تو جب میسیس آہا چیما نے وہ اپیل کی تو وہ بلکل ان کا حق تھا اور انہوں نے وہ کی اپیل اور وہ بلکل جو ڈیو پروسس تھا اس کے تھو وہ گئے اور میں نے یہ چک بھی کہ آج میں نے بڑے لوگوں سے بات کی پوچھنے کو کیا کیونکہ ہائی پروفائل جب بھی کوئی شخصیت انوالو ہو جائے تو آپ کو بات کرنی چاہیے تو میں نے کئی لوگوں سے بات کی میں نے پوچھا کہ کہاں پہ کہیں پہ کوئی اس طریقے سے آہا چیما صاحب بھی انوالو ہوئے تو ہر طرف سے مجھے یہ ریپورٹ آئی کہ ان کا اس میں کوئی یعنی وہ خود بزاتے خود وہ نہ وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں نہیں انہوں نے کہیں جا کے کسی سے اور کو بات کی ہے ان کی جو وائف ہیں وہ پیٹیشنر تھیں وہ ہی آ کے میٹنگ کرتی رہی ہیں اور آج جو گورنر صاحب کا جو آرڈر آیا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میسید آہا چیما نے گورنر پنجاب سے بھی ان کو بلائے گیا اور اس کے بعد تو بات ہوئی تو تو اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ تو انہوں نے جب اپیل کی گورنوں کو تو ان کا رائٹ تھا اچھا جب انہوں نے اپیل کر دی اس کے مادب کیا پروسس ہونا تھا اگر تو کوئی اوورال پالسی بننی تھی لیکن انہوں نے ایک ایشو کی نشاندہ ہی کر دی اور یہ کہیں بھی کوئی بھی کر سکتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے انہوں نے اپنا پرابلم بیان کیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ پرابلم ان کا جنون لگ رہا ہے تو اس کی اوپر ایک بقیدہ پالسی بننی چاہیے کسی ایک انڈیویجیل سپیسیفک تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اصل ایشو تو یہ ابھی دیکھیں شور کیا ہم چلائے کے دیکھیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ فیڈل منسٹر ہیں تو اس لیے ان کو یہ فائدہ دلائے گیا یہ ایشو کھڑا ہو رہا ہے نا یہ ایشو کھڑا نہ ہوتا اگر اس معاملے کو ایک انڈیویجیل کی ریلیف یا پرٹیشن کی بجائے ایک اوورال پالسی بن جاتی اچھا ہوا یہ کہ گورنر نے وہی کیا جو گورنر کرنا چاہیے وہ بورڈ آف گورنرز میں چلا گیا بورڈ میں بحث ہوئی اور ہوتی رہی اور یہ معاملہ پتہ ہے کب سے چل رہا ہے یہ بھی در سن لیں تقریباً کچھ دو سال ہو گئے یہ کل کا نہیں ہے جب سے انہوں نے پٹیشن دی ہے دو سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس پہ بحث بھی ہوئی اس پہ بحث بھی ہوئی اس پہ میٹنگز بھی ہوئی اس پہ اس کے بہت سارے اور بھی جو ہے وہ اس کے ایسپیکٹ سامنے آئے لیکن بظاہر کوئی ڈیکلیڈ پالسی سامنے نہیں آئی اب ایشو یہ تھا جب یہ ڈیکلیڈ پالسی سامنے نہیں آئی تو اس کی روشنی میں جو پرنسپل نے فیصلہ کیا تھا جو جو ریجٹ کر دیا تھا آج گورنر نے اس فیصلے کو اوبرٹن کر دیا ہے لیکن ایشو کیا ہوئی ایشو پہ انہوں نے جو معاملہ ہے وہ صرف اس سپیسیفک فیملی کا ہے اور باندھ میں لکھا ہے کہ یہ باقیوں کے لیے بھی ریلیف مل گئی اب دیکھیں اس میں میرے خیال میں میں فائنلس کو اس چیز کو کنٹلوڈ کرتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کی پلٹک بھی تھوڑی بات کر لیں پہلی بات تو یہ کہ اس سے سکول کو نقصان ہو رہا ہے سکول کو نقصان ہوا ہے جس طریقے سے پرنسپل نے ریزائن کیا ہے کیونکہ ایک ہائی پروفائل انسٹیوشن ہے اور اس کا جو پرنسپل ہائی پروفائل ہوتا ہے اور کیونکہ اس کے بورڈ اف گورنرز کو جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ چیئر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں ایک بہت اس کا پروفائل اور بھی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اب اس کے اس ایشو سے گورنر کے سطیفہ دینے سے آج یہ سارے پاکستان میں یہ خبر بنی ہوئی ہے اس سے سکول کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے دونوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ہم گورنمنٹ کی امزار اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں اور میرے خیال میں آہا چیما صاحب کے مامے اور یہ چیز اسٹیبلشت ہے کہ یہ ایک فینلی سپیسیفک میٹر تھا اور کوئی ایک ریلیو دیا گیا اور اس کے بعد رولز میں چینجز آئے دیکھئے میں تو اگر آپ آج گورنرز کا جو آرڈر ہے وہ پڑھیں تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ پیٹیشن آف میسیز آہا چیما تو مجھے میرے لیے پرابلم مہاں سے کھڑا ہوا ہے کہ جب آپ نے اس کو انڈیویجیل سپیسیفک کیا تو معاملہ ہو گیا گھر پڑا اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا it shouldn't have happened that way یا تو فیصلہ ہو جاتا نا یہ پالیسی بن جاتی board of governors جو ہے وہ highest forum ہے وہ پالیسی جو پالیسی بناتے ہیں وہ پالیسی implement ہوتی ہے یا تو وہ بقاعدہ پالیسی چینج کرتے کہتے ہیں نہیں اب یہ نہیں پالیسی ہے اور گراجولی کوئی چیز ہوتی تو اس کے اور debate کر کے discussion کر کے وہ کر دیتے تھے بھا ٹھیک ہے it was done لیکن وہ نہیں اس طریقے سے نہیں ہوا discussion ہوتی رہی لیکن باقاعدہ policy formulate نہیں ہوئی اگر باقاعدہ policy formulate ہوتی تو وہ آج governor کو یہ order نہ کرنا پڑتا اب governor صاحب نے جب یہ order کیا تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لگ یہ راہ ہے کہ پی ایم ایل این کے governor ہیں اور پی ایم ایل این کی cabinet کے ایک member ہیں اور ان کی family کو ان کے بچوں کو relief دی گئی ہے اس طریقے سے سٹوری کی ہو گئی ہے framing it could have been very different it could have been very different اگر طریقے سے یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے اب سوال یہ اب کیا کریں دیکھیں اس وقت یہ ایک political issue بن گیا ہے because جو اس میں صاحب involved ہیں he's a very high profile minister اس سے صرف sitting government کو نقصان ہوگا تو پھر اس کو defuse کیسے کر سکتے ہیں اس کو defuse کرنے کا بڑا simple طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی opposition ہے وہ بھی اچھالے گی یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا حالانکہ ایک school کا issue ہے دیکھیں اس کو اس کے لیے میرے خیال میں دو طریقے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ governor کی طرف سے order آیا ہے میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے میں نے وہ minutes دیکھے ہیں جو board of governors کے ہیں اس میں ایک اچھی board of governors کے members سارے بڑے ہی distinguished لوگ ہیں اور بہت سارے بلکہ اکثریت تو وہ ہے جو خود میری طرح اچھن کالج کے پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں school کو اور وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ school کو نقصان نہ ہو کیونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت اہم institution ہے میں نے وہ minutes میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ان کی debate ہو رہی ہے بڑی اچھی debate ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک باقاعدہ policy اگر board of governors سے آئے تو وہ important ہے governor کو خود اس طرح کا order نہیں کرنا چاہیے جس سے لگے کہ ایک شخص کو relief دی جاری ہے تو میرے خیال میں اس کو board of governors کو اس کو review کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات دیکھئے مائیکل ٹومسن صاحب ویسی جو تھے وہ first of april کو جا رہے تھے لیکن اس طریقے سے اس controversy سے ان کو نہیں جانا چاہیے board of governors کو اس پہ پھر معاملہ جو ہے وہ clear کرنا چاہیے کیونکہ یہ impression نہیں جانا چاہیے کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی طاقتوار ہیں تو آپ کو اسکول میں کوئی extra advantage مل سکتی ہے اور تیسری اور آخری چیز دیکھئے government کے لیے یہ bad publicity ہے it is bad PR اور اگر اس کو وہ صرف یہ خاموشی رکھیں گے اور بولیں گے جس طرح آ جاتا تارد صاحب نے بات کی ٹھیک ہے اس وقت ان سے سوال ہو اور انہیں جواب دے دیا لیکن باقیدہ طور پر اب اس issue کو address کرنا چاہیے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے government کی طرف سے بھی settle کرنا چاہیے تاکہ خامخہ جو ہے وہ ان کے ایک بہت ہائی profile minister کی اوپر یہ انگلیاں نہ اٹھیں اور یہ ایک political scandal نہ بنے اور بظاہر یہ انگلی کی طرف سے اس طرح کوئی scandal یہ پہلا ہے جو ان کی government میں اس کوئی scandal کہہ سکتا ہے ابھی تو بالکل government شروع ہوئی ہے دو ہی ہفتے ہوئے ہیں تو ایسا ایسا ہونا نہیں چاہیے completely avoidable ہے اس میں سب کو نقصان ہو رہا ہے دیکھئے سکول کو نقصان ہو رہا ہے principal کو نقصان ہوا ہے board of governors کو نقصان ہوا ہے governor پنجاب جو جن کے آخری چند دن رہ گئے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں وہ ان کے چند دن رہ گئے ہیں ان کو ان کی ساکھ کو ان کی legacy کو نقصان ہو رہا ہے جو خود اہاچیما صاحب ہیں ان کو بھی بالکل یہ obviously ان کی اوپر ہی سارا کچھ آ رہا ہے اور government کو اور تو ہنقصان ہو ہی رہا ہے everybody loses اس لیے فوری طور پر سب کو اپنے امنے طور پر نشیل لینا ہے تاکہ معاملہ جہاں تک آج پہنچ گیا ہے اس سے آگے نہ پڑے صاحب میں آپ ایک break لیتے ہیں لیکن اب اسی کو continue کریں گے کہ کیا یہ ان decisions میں سے ہو سکتا ہے جو government پہلے کی طرح reverse کر چکی ہے نہیں لیکن لگ یہی رائے کہ ان کو revisit کرنا پڑے گا ایک break لیتے ہیں پھر آپس آئیں گے پروگرام میں خوش آمدید بلال ازرکیانی صاحب نون لیگ سے ہمیں جوائن کرے ہیں ان سے اس issue پہ بھی بات کرتے ہیں further issues میرے جی فات صاحب جی بلال السلام علیکم جی بلال السلام علیکم فات صاحب خیریت سے ہیں جی جی شکر الحمدللہ چاہ تینکیو سو مچ فور جوائننگ آج ہم بات کر رہے ہیں جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پہلا جو ہے وہ political scandal جو ہے وہ government کا آگیا یہ ایچسن کالیج کے admissions کے معاملے میں جو ایک controversy کھڑی ہوئی بھی آج صبح سے اور اس میں آج ایچسن کالیج کے principal نے resign بھی کیا ہے اور اس میں governor پنجاب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی وہ ایک ان کا order تھا کہ جو principal کا اہد چیمہ کے حوالے سے ان کے بچوں کے حوالے سے اس کو reverse کیا ہے تو آپ پتہ نہیں اس issue کو follow کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں اگر آپ تو اگر تو follow کر رہے ہیں تو میں آپ سے سوال جواب کروں گا اس پہ مجھے لگ رہے ہیں آپ کی شکل سے کہ آپ سلائٹلی blank نہیں نہیں فات صاحب یقیناً تھوڑا ہے تو اسی خبروں میں دیکھئے بات یہ ہے اچھا سوری ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا سوری my apologies دیکھئے وہ جو merits of the case ہے نا اس پہ تو ہم نے بات کر لی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں صرف بات کروں گا اس کی political dimension ہے اور political dimension یہ کہ ظاہر بات ہے چیمہ صاحب بہت high profile cabinet minister ہیں اور اور جو بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں مکمل طور پر ان کو blame نہیں کر رہا میں میرے اس میں بہت سارے issues ہوئے ہیں جو بھی ہم نے debate کیے بٹ یہ ہے کہ government کی طرف سے اس معاملے کو اب address تو کرنا پڑے گا one way or the other اس سے پہلے کہ یہ اور زیادہ ایک political اس میں جو ہے وہ oxygen اور بڑھتی جائے جی دیکھئے بات یہ ہے i think اس میں my understanding is کہ اس میں چیف کوئی as such پنجاب حکومت کا بھی اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا i think یہ governor پنجاب کے اور ادارے کے درمیان ہوتا ہے اسکول کے درمیان ہے as i understand he is it is his domain but بات یہ ہے کہ حکومت بھی یہ چاہے گی ہماری جماعت یہ چاہے گی overall ہر شخص یہ چاہے گا کہ یہ جو بھی معاملہ ہے اس کی ایک fair اور transparent اس کی investigation ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے جس میں سارے فریقین کو کیشنوائی ہونی چاہیے اس میں جو بھی متاثرین ہیں principal جو michael thompson صاحب ہیں خود جو ہیں تو سب کو سن کے i think اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے but you know i'm sure ہماری جماعت نے ہمیشہ آپ جانتے ہیں شباز شریف صاحب کو بھی اب میں نے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ بھی اس سی ایم پنجاب we are very keen to ensure کہ اس طرح کے معاملات میں fairness transparency اور justice ensure ہو تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی favoritism کی کوئی perception نہ ہونی چاہیے نہ ہوگی آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کردار وفاقی اور پنجاب کی حکومتیں اس میں ادا کر سکتی ہیں to ensure that there is fairness in this matter وہ ہوگا جی اچھا اس میں obviously جب آپ یہ کہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے بالکل میں بھی بات کر رہا تھا کہ اس issue کو resolve کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ governor پنجاب نے تو ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور وہ ایک انہوں نے اپنی اپنی ثواب دی دیا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور principle کی جو فیصلہ تھا اس کو overturn کر دیا ہے in favor of missis آہا چیما جس کے نتیجے میں principle دے دیا ہے اب یہ تو ایک done deal ہو گئی ہے اگر government نے involved ہونا ہے تو that means کہ پھر اس order کو side پہ کرنا پڑے گا پھر ایک inquiry کرنی پڑے گی and ممکن ہے کہ اس میں یہ order ٹھیک نہ لگے اس کو change کرنا پڑے گا تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے you think government would be interested یا وہ چاہیں گے کہ بھا ٹھیک ہے جی جو ہو گیا سو ہو گیا multiple دیکھیں دیکھیں ایسا تو نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ ہے تو ایسی کوئی پرسپشن بھی اگر بنی ہے آپ نے بھی جی کام کیا ہوا ہے with آہا چیما صاحب آپ نے بلیگ صاحب کے مطالق بھی گورنر صاحب کے مطالق بھی بات کی بفور دو بریک تو آپ اور میں دونوں ہم بھی بھائید the experience of knowing these gentlemen and working with them تو دیکھئے بات یہ کہ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ یقیناً گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی کسی قسم کی پرسپشن ہو کہ کوئی گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ کوئی اپنا کوئی اس طرح کلاوت استعمال کرنے اور اس لیے ایسی لیے ایسی لیے ایسی لیے ایسی لیے کہ اس طرح کی کوئی معاملہ خاص طور پر جب اتنی اس کی بات بن گئی ہو تو اس کو کلیر کیا جائے اور ٹرانسپیرنسی انشور کی جائے اور تاکہ کوئی بھی اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو جس میں کوئی ایسا لگے کہ کوئی فیورٹیزم کانکر ہے تو اس میں صبح سے استعمال کرنے کی چیز دبائی جا رہی ہے تو دیکھئے میں اس میں یہ کہوں گا جی دیکھئے I think the best thing to do is میرا خیال ہے جی I'm not entirely sure but I think شاید کوئی statement ایک آئی بھی ہے اس طرح کی شاید حکومت کی طرف سے so far my apologies if I'm not entirely sure but I believe what should happen is کہ governor کو پھی اپنا موقف دینا چاہیے جی governor Punjab کو board of governors should have there say اگر آج چیما صاحب کی بات آئیے تو he should have it say the principle should have it say and then I think and then the matter should be dealt with transparently and with justly so I think final question on that final question on that کہ ابھی تک صبح سے اس پہ اخت ہوئی ہے کوئی آپ سن رہے ہیں کہ کوئی federal government میں یا پنجاب government میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں کچھ جی میرے علمے honestly جی I'm just aware of the news اور آپ نے موقع سے میرا موقع پوچھا تو I've shared it جی and I'm sure that this is the spirit in which our party and governments will also want to operate but as as thing stands I'm not privy to any official inquiry anything that has been initiated میں صرف یہاں بھی کہتا ہوں بطول کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اب میں دیکھ رہا ہوں بڑا کچھ نا ٹی پہ چلنا شروع ہوگے گورنر صاحب کی طرف بھی کو بیان آگیا ہے کہ جی ان کی اوپر پرنسپل کی اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور ان کی تنی تنخواہ تھی تو یہ تھا بلکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ سو تو چھٹیاں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ہمارا ریاکشن ہی ہوتا ہے یہ آپ کا اگر پالسی ڈسگریمنٹ ہویا تو یہ ساری چیزیں نکلنی شروع ہو گئی بھئی اگر وہ جتنی تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ کون لگاتا ہے بورڈ آف گورن اور اس کو سائن آف گورن کرتا ہے تنخواہ کو گورنر خود کرتے ہیں تو یہ اس طرح اس طرح سے ایک ریاکشن دینا جو ہے وہ اس سے ایک بڑا ہی غلط تاثر جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ارسا کے اپوائنمنٹ کے ماملے میں بھی شباز شریف صاحب نے اپنے آرڈرز واپس لیے پھر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سابر آئے کس کو دینی ہے اس میں بھی آرڈرز واپس لیے تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ چونکہ آپ کہہ رہے ایک ترانسپرنسی اور فرنس ویلیب کرتے ہیں اور یہ تو اسٹیبلش ہوا ہے کہ ایک انڈیویجویل سپیسیفک ڈسیئن ہوا ہے ایچ ایسن میں آپ کو لگتا ہے یہ بھی ریورس ہو جائے گا واپس ہو جائے گا جی دیکھئے ایک تفریق ضرور رکھنی چاہیے جی دونوں معاملات میں اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ معاملہ ارسا والا تو ڈیریکٹلی پرائم نیسٹر کا ایکزیکیٹیف ان کیا ایڈمیشن کے یا فیز کے معاملات is not the domain of the federal government تو یقیناً ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے میں اوور آرچنگ آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ I know this and you know فاد صاحب has also worked with the 16 month government we both know the sort of persons شہباز شریف and مریم نواز صاحبہ are and I'm sure they would want کہ اس میں سے کوئی بھی رونگ میسج پبلک میں نہ جائے اور اس معاملے کو بڑا transparently deal کیا جائے تاکہ کوئیشو نہ بنے تو دیکھئے عرصہ والا جو معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھا جہاں پہ پرائم منسٹر can he took that step he took it back اب وہ دیگر جو آرڈننسز ہیں وہ بھی لے ہو رہے ہیں تو دیکھئے بات یہی ہے جی کہ جو فاد صاحب نے کی I'm sure جو کردار اس میں پرائم منسٹر ادا کر سکتے ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کر سکتی ہیں حالانکہ these are not directly their domains نا چیف منسٹر کے پاس نا پرائم منسٹر کے پاس طاقت ہے ان دونوں آرڈرز کو پہلے جاری کرنے کی نہ ان کو بڑا کرنے کی but otherwise جو کردار ادا کر سکتے ہیں for the sake of transparency یہ اس میں تو چلیں I hope کہ یہ ہو جائے گا اور ہو بھی جانا چاہئے لیکن quickly مجھے ہی بتا دیں کہ یہی ابھی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے مہربطول کے دو یہ جو دھائی تین ہفتے کی ابھی گورنمنٹ ہے میں جب سے کابینہ ہی تب سے بات کر رہا ہوں اس میں کئی اچھی بھی چیزیں ہوئی ہیں جو for example finance ministry کے appointment میرے خال میں بہت اچھی ہوئی ہے اور already جو ہے وہ ایک clarity ہمیں نظر آ رہی ہے market میں positive sentiment جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو میں نے ان کے interview سنے ہیں اور ویب صاحب کے اس سے بھی یہ clear ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن میں جو ایک ایک پورا road map ہے وہ بھی بہت اتق جو ہے وہ clear ہے so that is a good thing a good thing that the prime minister has done لیکن دوسری طرف جو ایک confusion نظر آ رہا ہے بلال صاحب مثال کے طور پر ECC والا فیصلہ کہ پہلے notify ہوا کہ وزیراعظم اس کو head کریں گے پھر change ہوا اس سے بہت ساری افواہیں اڑتی ہیں speculation ہوتی ہے یہ فیصلہ change کیوں ہوا فاد صاحب to be very honest I'm not entirely sure of the reasons کیوں change ہوا مگر میرا خیال ہے it is اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے دیکھیں prime minister خود بھی chair کرتے آئے ہیں ECC is in the past شاید حقان عباسی as prime minister used to chair the ECC مگر آپ نے دیکھا ہے روایتی طور پر finance ministers زیادہ تر chair کرتے رہے ہیں تو prime minister نے پہلے notify کی اس کے بعد it is very possible کہ ان کی اپنی team کے ساتھ dialogue ہوا ہوگا ہو سکتا ہے finance minister کے ساتھ ان کی discussion ہوئی بھی ہو ہو سکتا ہے اور بزراء کے ساتھ ہوئی بھی ہو and then he may have changed his mind چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ECC کے اندر ECC is really the engine of economic decision making of the federal government یہاں پہ زیادہ تر جو آپ کے معاشی فیصلے ہیں وہ چاہے کسی بھی معاشی وزارت ہو petroleum ہو commerce ہو جو بھی آپ کی economic وزارتیں ہیں ان کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی summary's بنا کے یہاں پہ لاتی ہیں یہ cabinet کی وہ committee ہے جو اس کو threat bear discuss کرتی ہے تفصیل میں اور اس میں قاضی time لگ جاتا ہے کبھی بھی دو دو تیز اور اس لیے شاید جو ہے اس لیے شاید جو ہے وہ یہ بڑھتے ہیں پاکن تاکہ کہ prime minister کے time کے اوپر اور اتنے stresses ہوتے ہیں کہ ادھر جس تفصیل کی discussion چاہے کسی گندم کی export کی اجازت ہو چاہے کسی gas کے block کی lease کی award کی بات ہو چاہے دوائیوں کی قیمتوں کی بات ہو ان سب چیزوں کو data سمیت تفصیل سے وہاں دیکھا جاتا ہے اور آخر میں اس کے فیصلے ویسے بھی cabinet ratify کرتی ہے تو eventual approval prime minister کا اور کابینہ کا ہی ہوتا ہے ایشو یہ ہے کہ اس سے ایک تاثر یہ پڑھ رہا ہے کہ تھوڑی سی backtracking بھی ہو رہی ہے اور یہ کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیوں اتنا important ہے کہ شروع گورنمنٹ کے شروع کے دن ہوتے نا اس میں یہ پر ایک تاثر دینا کہ یہ گورنمنٹ بڑی focus ہے ڈرون ہے کلیر ہے اور اپنے فیصلوں کو چینج نہیں کر اسی لئے جو آج ہم نے بات کی ایچ ایس ایم کالیج کے حوالے سے میں اس لئے بھی بار بار زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ شروع کے دنوں میں یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی طریقے سے فائدے اٹھا رہے حالان کہ یہ کیس جو ہے اس کے بہت سارے پہلوں ہیں لیکن جس طریقے سے ایک پرسپشن بن رہا ہے اس کو چینج کرنی کی ضرور ہوتا ہے یہ بھی کیسے ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس سوال اٹھا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کر کے واپس ریورس کیوں کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں فارما چیئرمنٹ سینٹ ہیں بڑی نمی لنکھ سیاست میں اور اقتدار کے اہوانوں کی جو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں بخاری صاحب میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے تقریبا ڈھائی کفتے ہوئے کابینہ کے کچھ اچھے فیصلے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ کنفیوژن بھی نظر آرہی ہیں جس سے معاملات ایک سوال اٹھ رہے ہیں اور اس میں یہ جو اشو ہے ای سی سی کا کہ وزیراعظم اس کو چیئر کریں گے نوٹیفائی ہو گیا اور اس کے بعد ایک دم پھر چینج ہوا اور اس معاملے کو جھوڑا جا رہا ہے فنانس منسٹر کے حوالے سے اور ان کے لیے جو کچھ مشکلات ہو رہی ہیں یا ان کے گرد جو ہے ان کو اتنی سپیس نہیں مل رہی یہ اس سے کیا تاثر پڑتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے جب اس رسپونسیبیلٹی انڈر دی کونسٹویشن کی اور گورنمنٹ کی ڈیفنیشن بھی دی ہول کی بینٹ انڈویویر منسٹر نیور ٹیکن ہے گورنمنٹ سپری پورٹ کے جیجمنٹ بھی ہیں پریویس لی بھی میں ریکال کرتا ہوں ای سی سی کو ہیڈ فائننس منسٹری کیا کرتا تھا اور اس دفعہ انہوں نے پریویس کو نوٹیفائی کر کے اور پھر اس کو ویڈر کر کے ایک نیا آرڈر کی ہے تو میں سمجھ ہوں کہ ابھی ٹیس پری میچور کہ ابھی ہم اس پہ کوئی کوئی مارک ڈالیں لیٹ دیم پرفارم فرسٹ ان کی کرکردگی تو سامنے آنے دیں ان کے سامنے آنے دیں تو پھر اگر ان کے دیس اپ ٹو دا مارک نہ ہوئے تو پھر ہر آدمی کا رائٹ بنتا ہے لیکن نیر صاحب یہی تو دیس میکنگ کا ٹائم ہے نا یہ جو انیشل منٹس یا انیشل ویکس ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے یہی تو بڑا کنسیڈربل ٹائم تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ ابھی ای سی سی نے پرفارم ہی نہیں کیا اور ہم اسے پہلے کرنے شروع کر دیں تو یہ پری میشور نہیں ہوگا ابھی تو ان کو پرفارم تو کرنے دیں جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے بخائی صاحب کہ ایک فیصلہ کرنا پھر اس کو واپس لینا پھر ایک عرصہ کا معاملہ بھی ہوا جس میں آپ کی جماعت کی تنقیب سے پھر اس کو واپس لینا پڑا تو یہ ہرٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو شروع کے دنوں میں میں سمجھو ہرٹ والی بات نہیں ہے ابھی یہ گورنمنٹ کا ٹن ور فائیو یئرز ٹرم ہوتا ہے ابھی آغاز ہوا ہے کولیشن گورنمنٹ ہے بہت سارے پرابلمز ہیں جو ملک کو درپیش ہے اور گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے ان کو جو ایکانومی کی شیئ پہ آبیس ہم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں اور انڈر ایکٹ ٹیکس پہ حوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جو لوگ اس ملک میں پیسہ کمار رہے ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکس ریشو ٹو دی جی پی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہے تو کہاں سے ریسورس آئیں گے ادار مانگ کے آپ تنخواہیں دیں گے ادار مانگ کے آپ پروجیکٹ چلائیں گے الٹیمیٹی ٹوٹلی بینک کرتے رہے ہیں فاد حسین سنس نائنٹین سیونٹی ایٹ آن ورڈ آئی وڈ سی کہ آپ ٹوٹل خیرات پر پلتے رہے ہو اصفغان ایشو پر خیرات دیتے رہ ہو اور کبھی ایک سہولت کاری ملتی رہی کبھی دوسری سے ملتی رہی آپ نے اپنے آسکتی تھی آپ ٹوٹلی بینک کرتے رہے خیرات اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے بخیر صاحب ایک ایشو اور جو آپ کی جمعات سے جس کا دریکٹلی تعلق ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں آج جو بخیر صاحب اگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ بلکل ان کے جو آخری چند دن رہ گئے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا جس سے ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ان کے ریپلیسمنٹ میں آنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر اور یہ بات ہوگی یہ لمبی تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا بچے کیلئی فیصل ماف کرتے تو میں کہتا چلو یار اس کے پاس ریسورسز نہیں آج چیمہ جو کتنی پوزیشن انجوائے کرتا رہا اور پھر کے ٹیکر میں بھی اس کی پوزیشن تھی وہ غریب بس کی نے اس کی فیصل ماف کر رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ اس پہ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ وفاقی وزیر آپ نے بچوں کی فیصل ماف کرا رہا ہے نہیں افورڈ کرتے تو ایچ ایسن میں کیوں داخل کرتے ہو اور انسٹوشن نہیں پبلک سکول ہیں گورنمنٹ انسٹوشن ہیں لے جاؤ ان کو یہ تو وہ لوگ بچے اپنے انسٹوشن میں داخل کرتے ہیں جو افورڈ ہوتا عوام بھی نہ خوش نہ ہوتے جو ہاں تک ہمارے گورنر قائد اس پہ لیڈرشپ کی آپس میں بلکل کنسلٹیشن ہے لیکن اپروپری ٹائم کب ہے کہ ہم اس کی اناؤنسمنٹ کریں پہلے تو پریزنچل الیکشن تھا اور پھر ہم سمجھ دیتے کہ پریزنر ازاری صاحب اپنے الیکشن کے بعد اور ابھی کیونکہ الیکشن ابھی سینٹ کا آگیا ہے دو تاریخ کو اور ہوتفولی کیونکہ سینٹ ڈس فنکشن ہوئی پڑی ہے سینٹ ڈس فنکشن اس طرح ایک آل دو اس سچ سیچویشن کی کوئی پروویجن نہیں تھی کونسٹویشن میں کہ اس قسم کی سیچویشن آرائز ہو جائے تو کونسٹویشن کیا حال بتاتا ہے یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں آئین میں کیا امنمنٹ کرنی چاہیے سینٹ پرمنٹ ادارہ ہے اس نے کبھی ڈیزولو نہیں ہونا سوائے ایک ہے آسٹریلیا میں جہاں پہ ڈبل ڈیزولوشن کہا جاتا اس کو آسٹریلیا کہ سینٹ بھی ڈیزولو ہوتی ہے لیکن پاکستان کے سینٹ کبھی ڈیزولو نہیں ہوتی سینٹ سینٹ الیکشن کے بعد آئے 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 اور وہ نام وہی ہیں دو جو ہم سن رہے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب اور مخدوم احمد محمود صاحب اور اب تو زکا شرف صاحب کا نام بھی آرہ یہی تین امید ہوا رہے ہیں یہ ساری سپیکولیشنز ہیں میڈیا پہ اصل نام جو ہے وہ قیادت کے پاس ہے اچھا لیٹس سیک قیادت کیا ڈیسیئن کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہی یہی ہیں یعنی کہ جو نام میں نے لیے ہیں نہیں ان کو آپ کنفائن نہ کرنے تک کوئی اور ہو سکتے ہیں کیادت اچھا کس کی آکھ میں فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے مخیر صاحب میں آپ سے کسوٹی تو کھیل سکتا ہوں میں کوشش کروں کہ آپ سے نکل واؤں کے نام ان میں ہے کے نہیں لیکن میرے خیال میں مارے پاس بھی کم رہ گیا ہے بٹا ایم آلویز گریٹفل آپ نے ہمیں پروگرم میں جوائن کیا یہ پلس پارٹی کا معاملہ ہے گورنرز کا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس میں کمرزمان کائرہ صاحب کا تقریبا فائنل ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد جتنا یہ معاملہ تھوڑا ڈیلے ہوا پھر اور لوگ آگئے پھر اور جو ہے وہ امیدوار آگئے پھر ان کی لابیز آگئیں تو یہ معاملہ تھوڑا سا کھچ کیا ہے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پریزیڈنشل الیکشن کے بعد آ جائے گا لیکن یہ کیونکہ ڈیلے ہو رہا ہے دیٹ میلز کے اندر وہ تھوڑی سی رسا کشی ہو رہی ہے اور اب واقعی ان کی کریڈیبیلیٹی پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہی بلکل ہم نے جہاں سے پروگرام ختم کیا تھا وہی پہ جہاں سے شروع کیا تھا میرے خیال میں وہی پہ آکے ختم کرتے کہ یہ معاملہ جو ہے جس طریقے سے بلال بلال کیا نہیں بھی کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو گورنمنٹ کو سیلسلی لینا پڑے گا ون وی 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 آدھر اس کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا پڑے گا but at the same time i hope کہ اجیسن کالیج خود board of governors اور جو گورنر پنجاب وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے کتنا ایک مشاورت کے بغیر پرنسپل نے بھی لیٹر لگ دیا اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگر ٹریٹ کریں گے تو پھر ultimately وہ سکول اور اس کا برین ڈیمیج ہوگا ایسے نہیں ہونا چاہیئے i hope this matter is resolved as quickly as possible بہت شکریہ فاتسہ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے اسی وقت ملقات ہوگی پرگرام دیکھنے شکریہ اللہ حافظ